چنانب آیوک وہاں پر ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے آئیے آپ کو سیدھے وہیں لیے چلتے ہیں کیا کچھ اس پریس کانفرنس میں کہا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ میں رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں جیسے ہیں سیدھے ہیں فیبروری اور اس کے لئے 24 ہم دونوں بھاشاوں میں یہاں پہ بات کریں گے تو پچھلے دو دنوں میں سبھی ستیکھولڈر سے بات کرنے کے بااد political parties اور ہماری election machinery commission would like to inform the house certain suggestions and issues that have been received from political parties which met us yesterday قریب قریب سبھی political parties کا جو مکھے ایک وشہ تھا وہ تھا ان کی جو campaigning سے سمبندی permissions ہیں ان کے timely release کے بارے میں ان میں کوئی انعوشہ delay نہ ہو اور ان کی permissions commission نے جو prescribe کیا ہے 24 hours کی سمیت سیما اس کے اندر اس کے اندر disposal کیے جانے کے بارے میں اور انہوں نے ہم سے یہ request کری ہے کہ پورا single window system کو اور streamline کیا جائے اور strengthen کیا جائے اور ان کے درخواستیں time bound طریقے سے نستارن کی جائیں political parties نے پورے پردیش میں اور خاص طور سے ان third اور fourth phase کے جنپدوں میں یہ request کری ہے کہ سبھی political parties کو ان کے campaign سے سمبندی جو banners ہیں یا hoardings ہیں ان سب کو display کرنے کی اجازت ہونی چاہیے بینا کسی بھی پرکار کے discrimination نیشن کے یہ ان کے request تھی کچھ political parties نے election related officials کی neutrality کے بارے میں ہماری جانکاری میں complaint کی ہے political parties نے بردیش میں communal اور caste harmony بنائے رکھنے کے بارے میں اور خاص طور سے جو کوئی ایسی appeals یا statements ہیں جو ہماری communal harmony کو یا ہماری caste relationship کو یا caste social harmony کو ڈسٹرب کریں اس کے بارے میں strict ویجل برتنی چاہیے ایسا ہمارے political parties نے کمیشن کی جانکاری میں لائے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے متداتاوں کو vote exercise کرنے میں بینا کسی بھائے یا بینا کسی دھمکی کے پورا پورا vote ڈالنے کا ماحول ہونا چاہیے ایک ایسا واتاورن پردیش میں بنائی جانے کی ضرورت ہے ایک مکھے بندو ہماری political parties کا تھا کہ جو اتر اتر پردیش میں کیندری سرکش بل دیے گئے ہیں ان کو پولنگ اسٹیشن پر تینات کیا جائے اور ان کے روٹ مارچ جو ہمارے کمزور ورگوں کے لوگ ہیں یا جہاں پر voter کو ڈرائے دھمکانے کی بات ہے وہاں پر ان کا کرائے جائے شراب اور پیسے کے باتنے کے بارے میں شکایت ہمیں کی گئی ہے اور ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر نیانترن کرائے جانے کی ضرورت ہے خاص طور پر ہمارے انٹرستیل بارڈر اور انٹرنیشنل بارڈر پر کچھ کینڈیڈیٹس کو جو ابھی ہمارے باقی تین فیزز کے نومینیشن کی پروسیس چل رہی ہے جہاں پہ کینڈیڈیٹس چناؤ لڑنے والے ہیں جن کو کھاتے کھولنے ہیں ان کو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے میں دکھت آ رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے ہمارا جھان آکرشت کیا ہے اور انہوں نے موٹے طور پر سبھی پولٹیکل پارٹیز نے یہ دیمانڈ کری ہے کہ پردیش میں بینہ کسی ڈسکرمنیشن کے بینہ کسی بھید بھاو کے لیول پلنگ فیل اسٹیبلش کرنا آیوک کو ایک مہتوپون ذمہ داری ہے اور اس کو نبھایا جائے کمیشن نے ان کی باتوں کو سنا اور ان کو یہ اشور کیا ہے کہ ان کی سمسیاں کو ہم دیکھیں ہم دیکھیں ان سمسیاں کا نیستارن کرائیںگے اور اس کے بارے مین ہم جو پوری election machinery ہم اس کو آوشرک نردےش دیں گے سو کمیشن نے دیکھیں certain important direction to election officials when we reviewed with district magistrate superintendents of police گ گ and we also met with the state level administration to DGP and ان کے امیرمان سنننے والی علیکم بنانے والی لیڈیا اس کا حام واری fog dfin imt charge n Hair. سلط Sim Vedic Law & Fil in Getty先 اور نکال بناندان کام نام ستارے لیڈیوئے جان سرین ویڈیل پر آخر و جن پہلوس ہوتا زیادہ وس astronomicalята زیادہ ٹی ویڈیا ر mob الدرس کال آخر ہور تھا جلز جن میں پولیس ہوتا ہے ہمارا ٹرانسپورٹ بگیا ہے، حج overcoming مبارم بھنا مطلق تو لوکل آتھارٹیز جیسے منسپیلٹیز ہیں اور جو پیڑیوڈی کے آفیشلز ہیں وہ سب ریٹرننگ آفیسر کے کاریلے میں پرتی ایک دن اپلکد ہوں گے اور جو درخواستے ہمارے کینڈیڈیٹس اور پولٹیکل پارٹیز سے ریٹرننگ آفیسر کے کاریلے میں آئیں گی ان سے سمبندیت اناپتیاں وہ اپنے بھاگوں سے پراب کر کے ریٹرننگ آفیسر کے لیبل سے چوبیس گھنٹے کے اندر ان کی پرمیشنز کو جاری کرنا فرس کم فرس بیسیس پر سنشت کیا جائے گا اور اس کے بارے میں ہم سبھی جنپدوں سے جو کمیٹیاں گھٹیت کی گئی ہیں ریٹرننگ آفیسر کے لیبل پر اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کل پراب کرنی گئی ہیں دوسرا ایک امپورٹنٹ ہدایتیں دی گئی ہیں ابھی راجی پرشاہسن کو کہ ہماری جانکاری میں یہ لائے گیا تھا کہ پردیش میں بہت سارے ایسے الیکشن سے سمبندیت اوفیشلز ہیں جن کے سمبندی چناؤ لڑ رہے ہیں ہم نے ابھی راجی پرشاہسن کو نردیش دیا ہے کہ ایسے سبھی الیکشن سے سمبندیت ادھکاری راجی پرشاہسن کو ہمارے مکھے نرواچن ادھکاری کو دیکلیریشن دیں گے کہ کس ادھکاری کے کون سمبندی کہاں پر چناؤ لڑ رہے ہیں تاکہ ان کی ایکٹیوٹیز پر یہ اس درستی کون سے دھیان رکھا جائے کہ وہ اپنے چناؤ لڑنے والے سمبندیوں کے بارے میں کسی بھی پرکار سے indirectly یا directly کوئی رول پلے نہ کریں دوسرا ایک ہماری جانکاری میں یہ لائے گیا تھا کہ ابھی بھی in some districts in violation of the ECI directions election related officials who have spent more than three years are still posted in some districts so we have just asked the chief secretary and DGP to undertake a fresh review within 48 hours and find out who are the officials who are there for more than in three years and they all need to be shifted out from those areas the third point we have issued direction to the state administration is that in certain districts officials who were posted in 2012 has again found their way and has again found their posting in 2017 this has been alleged by certain political parties we have asked chief secretary and DGP that they must immediately within 48 hours undertake review and find out officers who were posted in 2012 and have been posted again in 2017 they need to be shifted out these directions have been issued we have also issued very strict instructions that کانون میں کڑائی سے کڑائی ایکشن لینے کی بات ہے وہ کرم میں لائے جائے گی تو ہم ایسے سبھی جو لوگ اس پرکار کی ایکٹیوٹیز میں لپٹ ہوں گے یا ہیں ان کو ہم آیوگ کی طرف سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پرکار کی اس پرکار کے بات آوان کو ڈسٹرپ کرنے کی اجازت آیوگ یا کانون کے تحت بلکل نہیں دی جائے گی ایک بات جو بتائی گئی ہے کہ پردیش میں کچھ مسلمن ہمارے ووٹس کو پربھاویت کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں ہم نے ابھی ہوم ڈپارٹمنٹ ڈی جی پیو اور چیف سکشل کو نردیش دی ہے کہ ایسے تطویوں کی جتیویتیوں پر وشیش نگاہ رکھے جائے اور کہیں پر بھی ہمارے مدداتوں کو دھرانے یا دھمکانے کی کاروائی نہ کی جائے ہمیں راجے پرشاتن ہمارے جو ڈی جی پی ہیں اور جو ہمارے ڈلا کے جو ڈی ایسٹیز اور ڈی ایمز ہیں انہوں نے ہمیں آشوست کیا ہے کہ وہ اس پرکار کی جتیویتیوں پر نظر رکھیں گے ایک جو مہتفون بات ہم نے شروع میں بتائی آئیوک کی طرف سے جو بارٹرز ہیں وہاں پر چیک پوست اسحابیت کے جانے کی آؤ سکتا ہے ہمیں ابھی ابھی بتایا گیا ہے کہ جو ہماری انٹر اسٹیٹ بارٹر پر جو چیک پوست لگی ہیں ان میں کچھ کاموں میں شترتہ پا جانے پر پانچ ایکسائیز ایبھاگ کی آفیشلز بھی ابھی سسپنٹ کیے گئے ہیں اور ہم نے ایکسائیز ایبھاگ کو یہ کہا ہے کہ وہ ایکسائیز ایبھاگ کے پتی اکس طرح کے ادھیکاری کی ایکٹیویٹی سنشت کریں خاص طور سے ایسے ایریاز میں جہاں پر illیسٹ لکر پروڈکشن ہو رہا ہے اور جو ہمارے الیکشن کے دوران ووٹرز کو باٹنے میں استعمال رکھتا ہے وہاں پر ایکسائیز ایبھاگ کی آفیشلز اس میں کسی بھی پرکار سے شتل پائے جائیں ان کے خلاف انساشنک کاروائی کرم میں لائے جائے ہم آپ کے مادین سے یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پولیس سیل میں جو ہمارے الیکشن سے ریلیٹیڈ پولیس سیل ہے وہاں پر ووٹس ایب یعنی کہ سوشل میڈیا پر جو پرووکیٹیو اتیج ناتمک یا کسی بھی پرکار کے باتوان کو اس کو ڈسٹرب کرنے والے سندیش ہیں اس کے بارے میں ایک سیل کھولا گیا ہے اور اس کا فون نمبر بھی پریس نوٹ میں لکھا ہوا ہے ہم آپ کے مادین سے چاہیں گے کہ اس کو آپ ڈسیمنیٹ کریے تاکہ اگر کوئی لوگ ووٹس ایب یا سوشل میڈیا سے ریلیٹیڈ کوئی بات ہمارے پولیس کی جانکاری میں لانا چاہیں وہ اس کے اوپر پانونی کاروائی کریں گے اور اس کو ٹریک کریں گے ایک مہتفون چیز ہم اپنے میڈیا کے مادین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ پرسو بھی چناؤں ہیں ہمارے فیس 1 اور فیس 2 میں اور آگے بھی 3rd فیس کے اور 4th فیس کے چناؤں ہوں گے وہاں پر ہم آپ کے مادین سے متداتاوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی متداتا جو پانچ بجے تک پولنگ بوچ پر آ جائیں گے ان کو مت ڈالنے کی پوری پوری opportunity رہے گی اور اس میں ہمارے election officials کو چاہے دیر تک بیٹھنا پڑے ان کو وہ ڈالنے کی پوری opportunity پردان کی جائے گی election officials کو بھی ہم لوگ اس بارے میں نردیش دے رہے ہیں متداتاوں کو مت ڈالنے کے لیے paid holidays جو ہمارے خاص طور سے جو ہمارے private employees ہیں یا factory workers ہیں ان کو پردان کی جانے کے بارے میں labor ڈالنے سے نردیش جاری کرائے جا رہے ہیں ہم اپنے جو سرکاری election officials ہیں یا جو ہماری کیندریبل ہیں یا راجبل ہیں ان کی welfare کے لیے بھی ہم نے cashless treatment, air ambulance اور helicopters کے انتظام کی ہیں تاکہ کسی بھی پرکار کی unforeseen situation میں ان کو evacuate کیا جا سکے اور ان کو اسپطالوں میں ٹتکال بہتر سے بہتر سویدھا دی جا سکے third اور fourth phase میں ہمارے model code of conduct کے بارے میں بہت اچھا کام ہمارے جنپت کی مشینری نے کیا ہے اور third اور fourth phase میں لگ بھک 7,92,000 defacement ہمارے مشینری نے ہٹائے ہیں اور ہم نے اپنے election officials کو یہ نردیش بھی دے دیا ہیں کہ وہ ہمارے آچار سہیتہ کا انپالن اور اس کا کاریانون بینا کسی بھیدھاو کے بینا کسی political party میں discriminate کیے ہوئے اس کا implementation سنشت کریں پردیش میں شانتی ویوز تھا اور جو ہمارا سرکشہ کا محوال ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ کافی سنکھیا میں election observers لگائے گئے ہیں جن کا ویسٹری detail ہمارے press note میں دکھا ہوا ہے اور 44 constituency ایسی ہیں third اور fourth phase میں جو sensitive ہیں وہاں پر ایسے لوگ identify کیے گئے ہیں جو ہماری process کو influence کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کیا کاروائی کی گئی ہے اس سب کا بیورہ ہم نے اپنے press note میں دیا ہے ایک مہتوپونٹ چیز یہ ہے کہ اس بار آیوک کا یہ مکھے بل ہے جیسا ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا اور ہم نے اس کے انپالن میں کاروائی بھی کرائی ہے کہ ہم نے ہر ایک station house officer یعنی police station level کا data generate کر آیا ہے جس میں ہمارے سات پیرامیٹرز ہیں اور ان سات پیرامیٹرز کے آدھار پر پورے پردیش کے SHOs کا daily review کرائے جانے کے نردیش ہیں اور اس کے بارے میں ایک حملے جو ابھی launch بھی ہو رہا ہے police station mobile application بھی ایک بنائے گئی ہے جس میں ہمارے ہر SHO کی performance review ہو رہی ہے ایسے police station officers جو ہمارے سات یا آٹ election سے سمبندیت پیرامیٹرز ہیں جیسے vulnerability mapping ہے لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں اگر شتل پائے جائیں گے پریابت افسر دینے کے بعد بھی ان کے بارے میں کاروائی کرمیل آئے جائے گی ہم نے سبھی ڈی ایمز اور ایسکیز کو جیلز کی انسپیکشن کرنے ہو کہا ہے اور ہماری سبھی ڈی ایمز جیلز کا انسپیکشن کر رہے ہیں سی سی ٹی وی لگائے جا رہے ہیں اور پیرول سوکرد کرنے کے بارے میں سختی بڑھتی جا رہی ہے پردیش میں بھاری سنکھیا میں کیندری اس رکشہ بل مہیا کرائے گیا ہے جو پہلے سے ہی آیا ہے یہاں پر اور وہ کافی فلیگ مارچ کر رہے ہیں اور ان کی تیناتی روز مرہ کے بیسس پر ہمارے ڈی ایم اور ایسکی مانیٹر کر رہے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ پردیش میں ایک ماحول بنانے کے لیے کافی سختی سے نیرودھاتمک کاروائی کی جاری preventive action جتنے بھی anti-social elements ہیں ان سب کے بارے میں کافی سنکھیا میں پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر ویب کاسٹنگ کرائے جائے جی تاکی پولنگ اسٹیشن کی ایکٹیویٹی کو ہماری جمع کرائے گئے ہیں اور یہ جمع کرانے کی کاروائی پرارم رہے گی اس کے آنکڑے ہم نے جو preventive action کیا ہے وہ ہم نے اپنے press note میں دیئے ہیں انہیں آپ پھرکیا کر کے press note کے ساتھ دیکھ لیں گے کمیشن نے خاص طور سے جو انکہ دروپیوگ ہے اس کے بارے میں enforcement agencies کو press note میں دیئے ہیں اور flying squads اور static surveillance teams بھی پردیش میں استhaapit کری ہیں پردیش میں لگ بھگ 900 income tax officials ہمارے election سے سمبندی جو دھن کے دروپیوگ کی سمبھاونہ ہے اس کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے toll free number control room بغیرہ کی details یہاں پر پرست کی کی گئی ہیں انہوں نے اسی election کے دوران بارہ سے ادھک enforcement کی activity کری ہیں جن کے بارے میں کاروائی چل رہی ہے پردیش کے چھے ایرپورٹس پر ایئر انٹیلیجنس unit استhaapit ہیں جو آنے جانے والے بیمانوں کی دھتی بدھیوں پر نظر رکھ رہے ہیں خاص طور سے ایسا transaction جو بینکوں میں بڑے خاتوں سے چھوٹے خاتوں کے بیچ میں بینکوں کے اندر ہو رہا ہے اس کے بارے میں خاص طور سے income tax track کر رہے ہیں اور اس کو coordinate کر رہے ہیں تاکی وہ سمبھاونا کی وہ بینا physical distribution کے بینکوں کے مادہم سے ہی ان کا پیسہ transfer ہو جائے اس کے اوپر خاص طور سے نظر رکھی گئی ہے excise کے بارے میں ہم نے آپ کو بھی کافی details سے بتایا اور جو اس بار ایک خاص چیز ہم نے کری ہے وہ پردیش کا commercial tax department ہے اس کا استعمال ہم کر رہے ہیں hinter state border پر تاکی انتر راجیے یا انتر جنپدیے movement ہے جو ہمارے house hold item کا consumable items کا جن کا استعمال political parties یا candidates election میں باتنے کا کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلی بار اس بھاگ کو ہم نے اپنی activity میں شامل کیا ہے ان کی 150 mobile units کام کر رہی ہیں اور انہوں نے بھاری ماترہ میں goods پکڑے ہیں اور بھاری ماترہ میں کیش کابی انہوں نے انفورسمنٹ کی کاروائی کری ہے اس کے بھی آنکڑے ہم نے یہاں پر دے دیئے ہیں ہماری سبھی جنپدوں میں جو میڈیا مانیٹرنگ کمیٹی ہیں وہ سیٹ اپ کی گئی ہیں اور وہ پیڈ نیوز کے بارے میں ریٹیکشن کی کاروائی کر رہے ہیں ہم آپ کے مادیم سے بھی بتانا چاہیں گے کہ پردیش میں خاص طور سے جو کمپلینٹس آتی ہیں الیکشن سے سمبند ان کے نستارن کے لیے وشیش پربند کیے گئے ہیں آئیٹی سے سمبند پربند بھی ہیں اور قریب 6800 سے ادھیک کمپلینٹس پراب سنی ابھی تا تمہاری کمپلینٹس دسپوزل ہو گئی ہیں یہ پربیشن سے سمبند دیت ہیں 6800 applications relating to permissions by political parties and candidates have been received so far out of these 6800 6400 applications have been disposed disposed of over 400 applications are within time and are being disposed of جیسے ہم نے بتایا تھا پہلے بھی کہ پورے پردیش میں electronic voting machine کا استعمال ہوگا پردیش میں 30 assembly constituencies میں voter verifiable paper audit trail machines کا استعمال ہوگا اور وہاں پر in paper audit trail machines کے بارے میں awareness generate کرانے کروائی کی جا رہی ہے پردیش میں electoral role کا کام بہت اچھا ہوا ہے اور اس کے آنکھڑے ہم نے یہاں پہ دیئے لیکن موٹے طور پر ہمارے اس سمیں پردیش پردیش جو total voters ہیں ان کی سنکھیا 14 کروڑ 12 لیکس total voters 14 کروڑ 12 لیکس جو نئے voters بنے ہیں ان کو elect photo eye cards باتنے کا کام چل رہا ہے اور اکہ دکھا دلوں میں کچھ epic card باتنے کو رہ گئے ہیں اس کے باتنے کے لئے ہم نے نردیش دے دیا ہیں پولنگ اسٹیشن پر ہماری سویدھائیں بڑھانے کے لئے بہت اچھا کام پردیش میں کیا گیا ہے اس کے بھی آنکڑے ہم نے اپنے election press note میں دیا ہیں ہمارے polling stations پر اس بار voters کے لئے بہت اچھی سویدھا ہوگی ان کے information کے لئے بھی جیسے ہم لوگ photo voters بات رہے ہیں ہم لوگ water guides بات رہے ہیں ہر ایک پریوار کو ہم لوگ polling stations پر بڑے بڑے posters کے مادیم سے polling کی پرکریہ کو بتا رہے ہیں کیا ان کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہمارے voters کو اس کے بارے میں بھی کاروائی کر رہے ہیں اور اس بار ہمارے جو دیویانگ ہیں ان کو special facilitation دیا جائے گا ہماری election machine نے 2 لاکھ سے ادھک ایسے دیویانگ کو چندھانکن کیا ہے polling station سے یہ بھی کہا ہے کہ پردیش میں voting percentage بڑھانے کی آوشتہ ہے اور ہم میڈیا کو regular basis پر جو election سے سمبند information ہے وہ اکلپ کرائیں گے اور خاص طور سے ہمارے آیوک کا یہ نردیش پورے پردیش کے election سے سمبند ادھکاریوں کو یہ ہے کہ وہ پور تیار neutral ہو کر اور سنشت کریں کہ ہمارا election free اور fair ہو اور commission نے سبھی ادھکاریوں کو ہمارے نردیش دیا ہے کہ ہم zero tolerance policy پر کام کریں گے اگر ہمیں کہیں سے بھی اس thapit neutrality کی بات سامنے آئے گی ہم اس کے ادھک ووٹر بھاگ لیں گے اور ہمارے آئیو کے موٹو کو کہ کوئی بھی مددات چھوٹنے نہیں پائے اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں گے دھنے بات سار سار ادھر 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 سار ادھر ادھر سار سار نریندر سری آسطا ہو میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے بیدان سبھا کے پچھلے election میں ایک نیتا کی مورتی کو ڈھک دیا گیا تھا اور بہجر سماج پارٹی کے چنوچن ہاتھی کو بھی کافی ڈھک دیا گیا تھا کیا اس بار بھی ایسا کوئی ڈیسیزن لیا جائے گا اگر نہیں لیا جائے گا تو پچھلا نیتا جو آیوک تھا وہ غلب تھا کیا دیکھئے اس وشاہ کے اوپر مانینی اوچ نیالے کے بھی نردیش ہو چکے ہیں اور ہم نے مانینی اوچ نیالے کے نردیش کے طرم میں کچھ اپنے نردیش بھی جاری کیا ہیں یہ وشاہ اب ہمارے آیوک کے سنگیان میں اس سمیں آوش کاروائی کے لیے نہیں ہے دیکھیں اس کے بارے میں ایسا ہے کہ جہاں جہاں سے آیوک کی جانکاری میں سپیسیفک معاملے آ رہے ہیں اور جہاں جہاں پر بھی ہمارے آچار سنہیتا کے نوٹس کاروائی کی جا رہی ہیں اور جہاں جہاں پر بھی یہ اس تحفیت ہوگا کہ ہمارے کانون کا اولنگن ہے وہاں پر کانونی کاروائی بھی کرم میں لائے جاری ہے اور یہ آنے والے دنوں میں بھی اگر اس پرکار کی بات اس تحفیت ہوتی ہے کہ آچار تنگیتا کا اولنگن ہے کانون کا اولنگن ہے آیو کاروائی کریں گے سب آیو جو سرکشا کے کڑے پربند کیے ہیں وہ سفل ہوگئی امیر کی جاتی ہے لیکن ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ کچھ دلوں نے جیسے کی بیجو کی انہوں نے اتر پردیش کے ڈی جی پی اور کچھ اور ادھیکاریوں کو چناؤ سے ہٹانے کی مانگ کی ہوئی ہے کیا یہ وشاہ ہو چکا آپ کے سنگیان میں یا ابھی کنسیدیشن میں ہے نہیں آپ نے بتایا جیسے ہم نے بھی بتایا کہ کچھ پولٹیکل پارٹی نے کچھ سنگیان سنگیان آیوک سنگیان میں ہے اور جو یہاں کا سنگیان 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 کونسی بیوستہ کونسی بیوستہ یہ تو آپ کو شکایتیں مل رہی ہیں ان کو جا میٹ آؤٹ کر رہا ہے یا جو بہت سارے جو آپ کائیٹ آئیس آ رہے ہیں وہ بہت سنگیان شکایتوں پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے نہیں دیکھ نہیں ہم 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 آپ کی بات کا بھی سنگیان لے رہے ہیں ہم نے پولٹیکل پارٹیز کی بات کا بھی سنگیان لیا ہے کہ ہمارے مشینری میں جو complaints ہیں خاص طور سے جو permission سے related درخواست ہیں ان کے disposal میں اور صدھار کی گنجائش ہے اس لیے ہم نے بتایا تھا آپ کے سامنے ابھی کہ ہم نے ابھی کل رات کی اور سخت نردیش کیے ہیں آج سارے ڈی ایم کو ایس پیس کو اور آلہ عدیقاریوں کو نردیش دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اس بیوستہ میں صدھار ہونا چاہیے اور ہم آشا کر رہے ہیں کہ صدھار ہوگا کہ رانہ کے بیوستہ کے لیے کیا چنتہ ہے ہم سنشت کرائیں گے کب کرائیں منو جو میں سامنا آکبار کے لیے کام کرتا ہوں کہ رانہ کے جو بیوستہ کی گئی ہے آیوگ نے چھوٹا کرمی اور مدان کے نام پہ ہٹا لیا ہیں آپ کے دو پرشن ہے ایک تو آپ کے کہرانہ سے سمبندی جو بستہ پہ ہم نے فیز ون اور فیز ٹو کیونکہ کہرانہ فیز ون میں جستیت ہے ہم نے وہاں کے الیکشن سے سمبندی زلہ مجس پولیس عدیق شک اور ان کے آلہ دکاریوں کو آگرہ کی میٹنگ میں نردیش دیا ہے کہ وہ اس بات کا پرچار پرسار کریں اس بات کو ان کے چھتروں میں جہاں سے وہ وستہ پرسار کریں کہ وہ یدی واپس آنا چاہتے ہیں اور اپنا ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان کو پون سرکشہ پردان کی جائے ہمارے زلے کے ادھکاریوں نے آشوست کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان وستہ پرسار میں پورا مدد کی جائے جہاں تک آپ کے دوسرا پرشن جو ہے زیدی صاحب ایک سوال ادھا سے ہے دیکھیں جو سرکشہ سے سماند نرنے دینے کی بات ہے وہ بیسیکلی راجی پرشاسن پر کا ہی نرنہ ہے آیوگ کے نردیش ایسے ہیں کہ جو سرکشہ کرمی کینڈیڈیٹس یا پولٹیکل پارٹیز کے پاس لگے ہیں وہ ان کا دروپیوگ ہماری الیکشن کو پربھاویت کرنے میں نہ کر پائیں اس کے نردیش ہمارے راجی پرشاسن کو ہیں لیکن اگر راجی پرشاسن یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عموک وقتی کو سرکشہ دینا اس کی جیون کے لیے آتیان تاوش رکھا یہ راجی پرشاسن کا نردہ ہے سر ایک سوال ادھر سے ہے جی سب ایک سوال ادھر سے ہے سوال پرانشو TNN News 18 سوال but I am asking this question on behalf of the journalist fraternity because I am also the president of UPS State Accredited Self-Pornance committee sir ہم لوگ بھی سوال جیل کے بارے میں ہم نے ابھی یہ ریگو کیا ہے جیانی صاحب کچھ عدکاری تو سیدھے سفتاداری دل کے رشتداری میں وہ کیوں نہیں اٹھائے گئے ان کے اخلاف ابھی تک درجان شکایت ہوں چکی ہیں ان کا پرشندرہ ہم پورا کر لیں پیرول اور موبائل اور ان سب نردیش دیئے ہیں کہ ایک تو پیرول جو فریلی گرانٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں سکت برتنے کی ضرورت ہے دوسرا جو ہمارے جیل میں سی سی ٹی وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کی بیوستہ کو سکت کرنے کی ضرورت ہے اور جیلوں میں جو موبائل وغیرہ لگے ہیں ہیں ان کے اوپر بھی پوری سربیلنس کرنے کی نردیش دے جائیں اور ہمیں کئی جگہ سے انٹر جیل ٹرانسفرز کے بھی پروپوزل کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے اوپر بھی کاروائی کریں گے موسیقی